اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سردیوں کے مزے لے رہے ہوں گے حیث آپ کو پتا ہے کہ سردیاں جانے والی ہیں تو فرنڈز ہمارا کام تو پورا سال یہی رہتا ہے آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنانا تو فرنڈز آج بہت ہی ریکویسٹ پہ میں ڈبل پیٹل فلاور ڈوبٹا جو ہے وہ بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو ایسا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی جو گرین ڈوبٹا تھا اس میں ہم نے سنگل فلاورز سنگل پیٹل بنائے تھے اس میں میں آپ کو ڈبل پیٹل بتاؤں گی اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو ایک آرگنزا کا ڈوبٹا چاہیے ایک آپ کو 3 میٹر ایکسٹرا کپڑا چاہیے فلاورز بنانے کے لئے اور یہ سلک کی آپ کو پائپنگ چاہیے 8 میٹرز ٹھیک ہے اپنے پاس نوٹ کرتے جائے کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں پائپنگ لگاؤں گی 2.5 میٹرز کا بڑا آپ کو ڈوبٹا چاہیے اس کی اوپر ہم پہلے پائپنگ کر دیں گے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پائپنگ کو رکھ کے جو آپ نے اس طرح سے سلائی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آلرڈی کافی ساری ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں اگر آپ پائپنگ نہیں لگانا چاہتے ہیں اب نہ بھی لگائیں لیکن اس سے دوبٹے کو ایک رف لوک ملے گی اگر پائپنگ لگا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوبٹے کی لوک بہت زیادہ اچھی آنے لگ جاتی ہے بہت ہی نیٹ کلین سی لوک آتی ہے تو اس نے پائپنگ لگا لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا سا باورڈر بن جاتا ہے تو فرنس اس کو رکھ کے پائپنگ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو یہاں سے سٹیچ کر لیں گے پھر ہم اس کو دوسری سائٹ پہ دوبٹے کی ٹرن کریں گے اور اس کو سٹیچ کریں گے اس طرح آپ کی جو فرنس سائٹ اس پہ پائپنگ آ جائے گی اور بیک سائٹ پہ جو کپڑا ہے وہ در ہو جائے گا یہ سلکی پائپنگ ہے یہ آپ کو 8 میٹرز چاہیے 2.5 میٹرز کے دوبٹے کے لیے 2.5 میٹرز کا دوبٹہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو فل ویٹھ اور لیندھ میں جو ہوتا ہے وہ 2.5 ہی ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ پائپنگ لیں گے تو آپ کو 8 میٹرز کی پائپنگ لینی پڑی گی کوشش کی اگر آپ سلکی پائپنگ لیں گے دیکھیں بیک سے اس طرح آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ 2 فلاورز میں نے اس پہ لگانے تو یہ کیونکہ بڑے فلاورز ہیں ان میں ہم نے ڈبل پیٹل لگانا ہے تو مجھے اس کے لیے 3 میٹرز کا ایکسٹرا کپڑا چاہیے ہوگا کتنا کپڑا چاہیے ہوگا 3 میٹر ایکسٹرا کپڑا چاہیے ہوگا ڈوبٹے کا کپڑا تو ہو گیا ڈوبٹہ الگ ہے اور جو اورگینزا کا فلاورز بنانے ہیں اس کے لیے مجھے الگ سے 3 میٹرز کا کپڑا لینا پڑا ٹھیک ہے اور پائپنگ لے لی میں نے 8 میٹرز اب یہ میجرمنٹس نوٹ کر لیجئے کیونکہ پھر آپ بار بار میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ کتنا لیا کتنا لیا تو میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا دوسری طرف ٹرن کر کے آپ نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اس طرح آپ کی ساری فل سائیڈوں پر لگ جائے گی یہ جو فلاور ہے یہ دبل پیٹل فلاور ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے سیم پروسیجر ہے لیکن اس میں ہم دبل پیٹلز کریں گے دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی جو لیو ہوتے ہیں اس کو آپ نے 3D لوگ کیسے دینی ہے اس میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ہم پہلے پائپنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فلاور بنانا سکھا دیتی ہوں فرنڈز تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹرہ میں نے کپڑا لے لیا ہے یہ آپ کے پاس جو کپڑا ہے وہ تقریبا 3 میٹرز کا کپڑا ہے اس کو میں نے اس طرح سے سکوئرز بنا لی ہے میں آپ کو میجرمنٹ بتاتی ہوں آپ نے کتنے سکوئرز لینے ہیں 14 بائی 14 آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈیں اس کی 14 بائی 14 ہوں یہ بڑے پیٹلز بنانے کے لیے میجرمنٹ ہے 14 بائی 14 اور یہ مجھے سکسٹین چاہیے سکسٹین دونوں فلاورز کے لیے سکسٹین ایک فلاور کے لیے مجھے آٹھ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور اچھا فرنڈز اب یہ میرے پاس چھوٹے والے سکوئرز ہیں جو کہ میں نے چھوٹے پیٹلز بنانے ہیں وہ بھی سکسٹین ہے ٹھیک ہے ایٹ ایک فلاور کے لیے ایٹ دوسرے فلاور کے لیے یہ ہیں ٹین بائی ٹین ٹین کے سکوئرز آپ نے کٹ لیے تقریباً کتنے سکسٹین سکسٹین بڑے کٹ لیے سکسٹین اور سکسٹین چھوٹے کٹ لیے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایک ٹین بائی ٹین کا کپڑا بڑا ہوا تھا اس کے بیچ میں میں نے بکرم کٹی ہے جتنا بھی اس میں کپڑا ہوگا تھوڑا سا ہے ون ٹو میٹرز کا چھوڑ دیجیگا انچس کا چھوڑ دیجیگا اور یہ میں نے بکرم لگا کے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے اب یہ میں میڈل میں یوز کروں گی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک لانگ سٹریپ لینی ہے جو کہ ہم بالکل میڈل جو ہوتا ہے فلاور کے اندر وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک لانگ سٹریپ چاہیے جس کی فور انچس کی ویٹھ ہوگی اور اگر میں اس کی لیندھ میجر کروں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کتنی لمبی آپ نے لینی ہے تو یہ تقریباً آپ کو سکسٹی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے سکسٹی انچس لانگ اور 4 انچس وائلڈ یہ کر کے آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے چلیں اب اپنے بیٹلز پر آ جاتے ہیں یہ آپ نے بڑے والے سکوئرز لیے تھے سکسٹین اب کوئی سی بھی ایسی چیز لیں جو گول ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسے میجرمنٹ کر لیں کہ آپ نے اس کی اوپر رکھنا ہے دیکھیں صرف ایک انچ کا کپڑا آپ کے پاس ایکسٹر آئے گا اس کی اوپر رکھ کے آپ نے ڈراؤ کر لینا ہے اور اس کی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اسی طرح فرنڈز آپ نے بڑے پیٹلز کو بھی بنانا ہے آپ کوئی بھی گول چیز لے لیں اوپر رکھ لیں پلیٹس ہوتی ہیں ترامی ہوتی ہے بہت سی چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی جو آپ اوپر رکھ کے اس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں سیم یہی میجرمنٹ ہے کہ پورے کپڑے کے اوپر کوئی سی بھی گول چیز رکھ کے اس کی بھی کٹنگ کر لیں اب پہلے ہم اپنی ساری چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں اور پھر ہم پول بنانا شروع کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں پہلے اپنی چیزیں جو ہے وہ تیار کیا کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو میں ہم دو ویڈیو بناتے ہیں نا لیکن آپ جو ہے وہ ڈپٹا تیار کریں جب آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں چل لیں جی یہ ہمارے ہو گئے سرکلز ریڈی اب ہم اس طرح کرتے ہیں جو میڈل والا ہے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں یہ بیس ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ کوئی سبھی وائٹ کپڑا لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے سل کا ہو سکتا ہے لون کا ہو سکتا ہے کوٹن کا ہو سکتا ہے اب یہ لیوز دیکھیں لیوز کو میں نے کیا کیا ہے ایک لیوز کو لے کے میں نے اس کو یہ دیکھے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح کر کے میں نے اس طرح فولٹ کیا اور پھر میں نے اس کو پریس کر لیا سارے لیوز کو چھوٹے بڑے سکسٹین سکسٹین ہے نا ایک فلاور کیلئے آٹھ دوسرے فلاور کے لیے آٹھ تو سکسٹین ہو گئے ٹھیک ہے سولہ سولہ میں نے بنا لیے چھوٹوں کو بھی میں نے ایسے ریڈی کر لیا ہے بڑوں کو بھی میں نے ایسے ریڈی کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی سوئی دھاگہ لوں گی وائٹ کلر کا بنا رہی ہوں فلاور تو ظاہر ہے وائٹ کا لوں گی اور جو کھلی سائیڈ ہے اس سے ہم اس کو اس طرح سے بند کر لیں گے اب دوسرا لیو لیں گے تقریباً سات آٹھ آپ کے لیوز ایک فلاور میں لگتے ہیں میرے تقریباً سات پورے ہو گئے تھے بنائیں میں نے آٹھ ہیں لیکن میرے سیون میں بھی کام چل جائے گا تو ایک ایکسٹرہ چلیں اور اگر آپ کو لگے کہ فلاور میں ایک اور لیوز کی ضرورت ہے تو آپ لگا لیں اب یہ میں پورا ایک ہار بناوں گی ڈبل پیٹلز کا ٹھیک ہے مطلب یہ ہار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دھاگہ توڑنا نہیں ہے ایک ہی دھاگے میں لمبا سا بڑا سا دھاگہ لے لیجئے گا ایک ہی دھاگے میں آپ نے یہ لیوز جو ہیں وہ پرونے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا چلڑی بنانے کے بعد آپ نے دھاگہ نہیں کاٹنا ٹھیک ہے اب میں اپنی بیس تیار کر لیتی ہوں یہ جو بکرم لگی ہوئی ہے اندر کی سائٹ پیس پہ میں نے اس طرح گلور گن لگانی ہے اور میں اس کو اس کے ساتھ چپکار ہوں چھوڑے چھوڑے کٹس لگائے ہیں میں نے اس لیے تاکہ یہ ایزیلی چپک جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بیس تیار ہو گیا کتنا تھا اس کی میجرمنٹ ٹین بائی ٹین تھی ٹھیک ہے سیم اسی طرح جتنے ہم نے چھوٹے لیوز کاٹے تھے تو اتنا آپ لے لیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگی اب یہ آپ کے دوبٹے کے پیچھے بیک سائٹ پہ یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے وائیڈ اور یہ اوپر والا اس کی اوپر فلاور بن جائے گا یہ آپ نے لگایا اب جو میں نے لڑی بنائی تھی اس کو میں آہستہ آہستہ اس کی اوپر سیٹ کرتی جاؤں گی گلو گن سے یاد رکھیں گلو گن لگاتے جائیں اور جب تک وہ گرم رہے گی تو وہ بہت اچھا چپکا دے گی لیکن اگر وہ تھنڈی ہو گئی تو پھر آپ کا صحیح جھڑے گا نہیں یہ دھاگہ آپ نے رکھی رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو صحیح سیٹل کر دیں اس کی اوپر چلیں جی یہ سارے لیوز کو میں نے ریڈی کر لیا اب ہو سکتا ہے کہ جو آپ بنا رہے ہوں اس میں آپ کو ایک اور لیوز کی ضرورت پڑ جائے تو پھر دھاگہ میں نے اسی لیے نہیں کٹا تھا کہ پھر آپ وہ لیوز بھی ایڈ کر لیجئے گا میری میجرمنٹ اگزیکٹلی فالو کریں گے تو یہی ہوگا اب اینڈ میں میں کیا کرتی ہوں دونوں کو لیوز کو آپس میں سٹچ کر دیتی ہوں اور دھاگہ کٹ لوں گی پہلے میں نے دھاگہ نہیں کٹا تھا میں نے بعد میں جوڑ کے دھاگے کو کٹ لیا اس کو اب میں سیٹ کر لیتی ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں گول سی چیز لے کے کوئی سی بھی تھوڑا سا نا کیونکہ میں نے چھوٹے لیوز بھی لگانے ہیں تو تھوڑا سا سرکل سے تھوڑا سا اور چھوٹا یہ چلیں 2 انچز کا رکھ لیجئے گا فاصلہ وہ کر کے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اب میں چھوٹے لیوز کو تیار کر کے ویسے ہی رڈی بناوں گی جیسے میں نے بڑے لیوز کو لے کے بنائی تھی بڑے پیٹلز کو چلیں جی یہ بھی ہمارا ریڈی ہونے والا ہے یہ ریڈی کرنے کے بعد اس کو ہم چھپکائیں گے ویڈیو پینٹ تک دیکھے گا اور پورا پروسیجر دیکھے گا پھر کوشنز آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا جی فرنس یہ ہماری لڑیت ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فلاور ہم نے بنایا تھا بڑے والا بیچ میں میں نے دیکھے سرکل اسی لیے لگایا تھا کہ اب آپ اس سرکل کے بیچ میں تقریباً 2 انچز یا 1.5 انچ آپ چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے اپنے اندازے سے لگا لیں اب میں نے گلو گن لگائی اور یہ میں نے ادھر لگا دیا ٹھیک ہے بڑے طریقے سے آپ نے لگانے ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ ہو اور بلکل جہاں پہ آپ نے بڑے لیوز لگائے ہیں اس کے بلکل ایک انچ آگے آپ نے یہ چھوٹے والے لگانے ہیں اس کے بلکل اوپر نہیں لگانے ہیں اس کے اندر لگانے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر لک نہیں آئے گی صحیح سے چلیں جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب دیکھیں بیچ والی جو جگہ ہے اس کو آپ کیسے فیل کرنا ہے اس کا سرکل آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو بڑے لیوز کے ساتھ جو پیٹلز ہیں ان کے ساتھ میں اس کو چپکا دوں گی بلکل ایک ڈاٹ ڈاٹ لگائیے گا بہت زیادہ گلوگن نایوز کیا کریں کیونکہ یہ وائٹ ہو جاتی ہے پلاسٹک بن جاتی اور نظر آتی ہے اس لیے میں نے ایک ڈاٹ فارم میں لگایا ہے اور یہ کافی اچھے سے جڑ جائے گا اب جو دھاگہ رہ گیا تھا اس کو ہم دو لیوز جو کنیکشن ہے اس کو ہم بنا کے اور اس کو کٹ لیں گے چیلنجی یہ ہو گیا ہمارا ریڈی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب کتنا کپڑا میں نے لیا تھا ایکسٹرا میں نے لیا تھا 3 میٹرز ایکسٹرا اورگینزا لیا تھا پیٹلز اور فلاورز بنانے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو لانگ سٹریپ ہے یہ دیکھیں بیچ بیچ میں میں نے اس کو بڑے بڑی جو ہے وہ سٹچز لگا کے دیکھیں اس کو میں نے اس سے پھول گیا جو کھلی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ نے لگانی ہے تو اس کو میں یہاں سے اس طرح سے بنا کے گول سکر دوں گی موسیقا یہ دیکھیں جی یہ سارا میں نے کر لیا دیکھیں دھگا میں نے ابھی نہیں توڑا اس کو میں نے کھلا کھلا رکھنا ہے بہت زیادہ تنگ نہیں کرنا اور پھر ہم اس کو ایسے گول گھما کے ایک درمیان میں جو میڈل ہوتا ہے وہ ہم تیار کر لیں گے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے گھر میں ایزی لی بن سکتا ہے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹرگرام کمیونٹی ٹیپ دیکھا کریں ہر چینل کی اوپر جہاں آپ اگر چینل کھولیں گے تو وہاں کمیونٹی لکھا ہوتا ہے کمیونٹی میں جایا کریں تو وہاں میں نیو نیو بتاتی رہتی ہوں کہ ہماری ویڈیو کون سی آنے والی ہے وہاں آپ دیکھا کریں آپ کو لنکس بھی مل جائے کریں گے فیس بک کا انسٹرگرام کا ہمیں پلیز ضرور فالو کریں انسٹرہ پہ وہاں ہم اپنی جو ہے وہ نیو ویڈیوز کا وہ دیتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ اب ہم کون سی چیز سکھائیں گے اچھا یہ ہو گیا ہے ریڈی اس طرح ٹھیک ہے اب میں نے اس کو گلو گھن سے ہی چپکانا ہے تو بلکل پہلے ہم میٹ سے چپکا لیں گے جو ہم نے نیچے جو ہے نا وہ تھوڑے سا ہم نے اس کو سٹیچ کیا تھا اس سے ہمیں کھلا اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ دیکھیں درمیان والی چیز چپک گئی اب آپ نے آئیس ایس ایس کو اور سارا چپکا دینا ہے موسیقی 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 چیلیں جی یہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اسی طرح سیم آپ نے ایک اور فلاور بھی ریڈی کر لینا ہے اور پھر ہم آپ کو دوبٹے پہ لگانا سکھاتے ہیں جی فرینز یہ کافی بڑے فلاورز ہیں ہمو دونوں Guru اور دونوں کو سٹ پہ لگانے گا بلکل درمیان میں نہیں لگائیا کیونکہ اگر آپ کو لٹک جاتا ہے اسی لیے ایک سائیڈ پہ آپ نے ایک کورنا پہ لگانا ہے اور بلکل ایسے نوبارے دوسھимся پہ لگانا ہے اسیم اگلے دونوں پہ نہ لگائیے گا اس لیے کیونکہ وہ لٹک جائے گا اور آپ کی 40 کایکی ہوز نہیں آئے گا اس لیے آپ نے یہاں تقریبا 10 انچز کا کیاہدپ videog plans کو میں سیکنڈ آپشن پہ رکھتی ہوں کیونکہ گلو گن سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈوبٹا ہے نا وہ اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ کبھی خراب ہو جائے تو اس لیے بیسٹ اور پکا کام یہ ہے کہ آپ سوئی دھاگے سے جو ہے وہ اس کو پہلے سب سے پہلے تو میڈل میں میں اس کو چپکا لیتا ہوں کہ میں نے لگانا کیا ہے ایک لڑکی نے ہم سے قوشن کیا کہ آپ نے فلاورز دونوں سائیڈوں پہ ہی کیوں لگائے ہیں اگر آپ بیچ میں لگائیں گے تو اس کا کوئی شو ہی نہیں آئے گا اور بورڈر کیونکہ آپ کے شولڈر سے لٹک رہا ہوتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے اب یہ اٹیج کرنے کے بعد جگہ میں فکس ہو گیا ہے اب میں سوئی دھاگے سے اس کو پکا کرلوں گی کیا رہا ہوتا ہے موسیقی چیلنجی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے پرسنلی یہ اتنا اچھا لگ ہے کیونکہ وائٹ کلر is always my favorite آپ پیٹلز کی لوگ دیکھیں آپ اس کا سائز دیکھیں ڈوبٹے کا کتنا خوبصورت ہے یہ اس کو وائٹ جوڑے کے ساتھ پہنیں اس کو آپ جس طرح کا بھی کمبینیشن کرنا چاہتے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ یہ جو فلاور کا کلر ہے یہ different organza کا بنا سکتے ہیں اور ڈوبٹہ آپ different organza کا بنا سکتے ہیں تو فرنس ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا پسند ہے دیکھیں بیک بھی کتنی نیٹ ہے اس کی کیونکہ میں نے وائٹ یوز کیا ہے thank you so much for watching اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو please do like share and subscribe my channel اللہ حافظ خدا حافظ